اب جب بھی کسی مال یا پھر کسی پارکنگ پر اگر آپ اپنا واہن کھڑا کریں اور وہاں سے ملنے والی رسیت کے اوپر اگر لکھا ہو نوٹ کے اندر کہ واہن امام واہن پر رکھے ہوئے سامان کی جمعیداری گراہ کی سوئنکی ہوگی چوری یا کسی پرکار کے نقصان کی جمعیداری سوئنکی ہوگی اگر یہ لائن اس پرچی کے اوپر لکھی ہو تو آپ کو سیدھے طور پر اسے یاد دلانا چاہیے وہ بھوکتاؤں کے ادھکاروں کے بارے میں وہ بھوکتاؤں کے کانوں کے بارے میں ایسا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس پہ سٹی سکوئر مول کے اوپر جرمانہ لگا ہے کیونکہ ان کی پارکنگ جب وہاں پر سٹی سکوئر مول میں پارک کیا تھا اپنے کوئی بھی ویکل کو تو وہاں سے ایک پرچی ملتی جس پرچی کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا اور یہ لکھے ہونے کی جانکاری کے بعد میں جو کنزومر ایکٹیوز ترون اگروال ہیں انہوں نے ایک پریواد دائر کیا اور اس پریواد کے اوپر کوٹ نے سنگیان لیا اور وہ بھوکتاؤں کے ادھکاروں کو سٹی سکوئر مول کے مینجر کو یاد دلائیا پورا معاملہ کیا ہے کتنے روپے کا جرمانہ لگا ہے ترون اگروال سے ہی ہم جان لیتے ہیں ترون جی یہ پوری کہانی کیا ہے اور اس کے اوپر کتنے روپے کا جرمانہ سٹی سکوئر مول کے اوپر لگایا گیا اس میں میں دو جولائی 2018 کو سٹی سکوئر مول گیا سٹی سکوئر مول ایک پرتیچی سنسطان ہے جمیر کا وہاں سے امون خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور میں اپنے موٹر سائیکل سے اس دن خریداری کرنے گیا تو وہاں کی پارکنگ میں میں نے اپنے وہاں کو لگایا جب وہاں کو لگایا تو اس نے جو پارکنگ میں تھا اس نے دس روپے لے کے میر سے اور ایک ٹوکن دیا پارکنگ کا اس میں یہ لکھا آتا ہے کہ واہن اور واہن پر رکھے ہوئے سامان کی جمیداری ہماری نہیں ہوگی اگر واہن چوری ہو جاتا ہے تو وہ ہماری کو جمیداری نہیں ہوگی وہ جمیداری آپ ہی کی ہے میں نے کہا بھئی میں پارکنگ شلک دے رہا ہوں آپ کو دس روپے آپ لے رہے ہو то پھر جمیداری تو آپ ہی کی بنتی ہے واہن چوری ہو جائے گا تو پھر میں دس روپے آپ کو کس بات کے دے رہا ہوں تو کہہ ہمارے یہاں تو یہ پولیسی ہے اور آپ کو وان کھڑا کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ باہر اپنا وان کئی بھی کھڑا کر سکتے ہیں کیونکہ میری مجبوری تھی میرے کو وان سرکشت رکھنا تھا سڑک پہ کھڑا کرنا تو اور زیادہ رسک کی معاملہ تھا تو میں نے مجبوری واسمان سے لیا اور میں اپنا سامان خریدنے گیا لیکن جب میں سامان خریدتا تھا اس میں بھی میں مانسک ٹینشن پریشانی میں تھا کہ کہ میرا وان چوری ہو گیا تو وہ تو یہ کہہ کے فری ہو جائے گا کہ ہماری کوئی جمعہ داری نہیں تھی ہم نے آپ کو ٹوکن دیا تھا تو میں اسی پریشانی میں آدھا اور دورہ سامان لے کے واپس آگے میں اپنے گھر واپس آگیا اس کو لے کے لیکن میں نے کہا کہ یہ تو عبوکتہ دیگاروانہ نے یہ غلط ہو رہا ہے یہ دس روپے لے کے بھی اس کی جمعہ داری نہیں ہے تو یہ چیٹنگ ہو گئی عبوکتہ کے ساتھ سیدھا سیدھا میں نے یہ پریباد پھر عبوکتہ منچ میں لگایا وہاں پہ بھی آپ دیکھئے کہ کیا لوٹ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ اپستیت نہیں ہوئے عبوکتہ منچ کا نوٹیس گیا اس کے پاس آجید نہیں ہوئے ایک تو آپ چیٹنگ کرتے ہو اس کے بعد کوٹ کے آدھیشوں کو نہیں مانتے ہو وہ نہیں آئے کوٹ نے اس پہ سنگیان لیتے ہوئے دو جار روپے کا ان پہ فائن لگایا سٹی اسکوائر مول پہ دو مہنے میں ان کو یہ راشی جمع کرانی تھی لیکن دو مہنے کے پاس آجید بھی اس کوٹ کے آدھیشوں میں پہلنا نہیں کیا اور آج تک انہوں نے وہ راشی کا بھکتان نہیں کیا ہے تو یہ آپ دیکھئے کہ یہ کورپیٹ ہاؤس کی کیا کیا پولیسی ہے نہ تو وہ کسی لوگ کو مانتے ہیں نہ وہ کانون کو مانتے ہیں نہ بھوکتہ ہیتوں کے بارے میں سمجھتے ہیں تو یہ اسطیتی ہمارے یہاں کی ہے ہماری یہی کوشش ہے کہ بھوکتہوں کے جو عدھکار ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو جاگروہ کر سکیں اور اس لئے ہم ترون اگروال کے ساتھ اس مہیم کو ہم نے کیا ہے کہ آپ کو آپ کے عدھکاروں کے بارے میں بتا سکیں یہ ایسا معاملہ ہے کئی دفعہ ایسا آتا ہے کہ جب پارکنگ پر آپ اپنا واہن کھڑا کرتے ہیں تو اس طرق کی رسید ملتی ہے اور جہاں پر آپ کی شاید جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہوگا وہاں پر اس سے بحث ہوتی ہوگی لیکن اب بحث کریں تو اس آدھار پر کریں یہ آدھش جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس آدھش کے آدھار پر آپ بحث کر سکتے ہیں اور اپنے واہن کی جمعہ داری ان کے جمعہ تیہ کر سکتے ہیں کیمرپرسن راجویر کے ساتھ سوشیل پال ایمٹی ٹی وی انڈیا اجمیر ایمٹی ٹی وی انڈیا